پچھلی کی لوڈ شیڈنگ اور اضافی بلو سے ستائے کراچی کے شہری پھر سڑکوں پر آ گئے نمائیس چورنگی پر احتجاج کے ایسے والے سے رپورٹ کر رہے ہیں رافی حسین پچھلی کی لوڈ شیڈنگ مینٹیننس کے نام پر غیر الانیا لوڈ شیڈنگ اور اضافی بلو کے ستائے عوام پھر سڑکوں پر نکل آئے مہاجر قومی موومنٹ کے زیر احتمام نمائیس چورنگی کو بلوک کر کے کیا گیا کے الیکٹرک کے خلاف احتجاج اور شدید نارے بازی اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے لوڈ شیڈنگ اور کے الیکٹرک مظالم کے خلاف احتجاج میں سیویل سوسائیٹی وکلا اور تاجر برادری نے بھی دیا بھرپور ساتھ ہمائے ساتھ اگر مزید ظلم ہوتا رہا تو لانے والے دنوں میں آپ کو شٹریک کی کال سننے کو ملے گی چیئرمن مہاجر قومی موومنٹ افاق احمد نے کے الیکٹرک کے خلاف نمائیس پر دھنہ دینے اور کے الیکٹرک آفیسز کا گھراؤ کرنے کا کر دیا اعلان اس شہر میں کے الیکٹرک ناصور بن چکی ہے اگر گورمنٹ نے کے الیکٹرک کی گھنڈا گردی ختم نہیں کی اگر کے الیکٹرک کے اضافی بلی ختم نہیں کیے کراچی کی عوام تمام دفاتر پر کے الیکٹرک کے دھرنا دے کر بیٹے گی شہر بھر میں بدترین لوڈ شیڈنگ کے خلاف ہر مکتبہ فکر اور شعبہ ہائی زندگی سے تعلق رکھنے والا سراپہ احتجاج ہے کرمیمن ندیم رشید کے ساتھ محمد رافع حسین اے آوائی نیوز کراچی